نہ کرو بحث ہار جاؤ گی حسن اتنی بڑی دلیل نہیں زیوکار کاہل نکمے بیکار سست اور ناہل لوگوں کا خود احتسابی کی بجائے ناکامی کا ذمہ دار تقدیر نصیب مقدر اور قسمت کو ٹھہرانا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے اس طرف سے آ کر قسمت قسمت اور صرف قسمت کے راگلاپنے والے ہاتھ کی لکیروں ستاروں کی چال اور توتے کی فال پر سر پھینکنے والے یہاں دلائل پیش کرنے کے بجائے ہمیں قصے اور کہانیاں سنائیں گے ہندوستانی فلم مقدر کا سکندر چلائیں گے اور ایوان میں بیٹھے باشاو لوگوں کو مامو بنائیں گے لیکن میں ان کی کوئی فلم چلنے نہیں دوں گی اور دلائل سے یہ ثابت کروں گی کہ کامیابی قسمت سے نہیں محنت سے ملتی ہے کیونکہ پھول یوں ہی کھلا نہیں کٹے بیچ کو دفن ہونا پڑتا ہے صدریالی وقال کامیابی اجتماعی ہو یا انفرادی دنیاوی ہو یا افروی اس کا تعلق صرف اور صرف محنت سے ہے انسان چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی انسان انسانی جسم کے آزا کی پیونتاری کرنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی انسان لاکھوں من لوہے کو ہواوں میں اڑانے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی اور چودہ اگس انیس سو سینٹالیس تو جب یہ پاکستان دنیا کے نقشے پر اُبرا تو اس کامیابی کی وجہ کوئی قسمت مقدر یا تقدیر نہیں بلکہ تحریک پاکستان میں شامل لوگوں کی محنت محنت اور صرف محنت تھی اب اس ہے شکوائے تقدیرِ یزدہ تو خود تقدیرِ یزدہ کیوں نہیں صدرِ علی وقکار اس طرف سے آ کر ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اچھل کوت کرنے والے ان قسمت کے ماروں کو بتاتی چلوں کہ تلاشے دس میں نکلنے کے بجائے کسی منو سلوہ کیوں کرنے کے انتظار میں بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں پیاس بجھانے کے لیے کنویں تک چل کر جانے کے بجائے مقدر سے کنویں کو کھینس کر پاس لانے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں ظالم کے آگے سر اٹھانے کے بجائے ظلم کا نشانہ بنے ہاتھ کے ہاتھ دھرے منتظرے فردہ رہنے والے مظلوم آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں پلٹنے جھپٹنے اور جھپٹ کر پلٹتے ہوئے لہو کو گرمانے کے بجائے قسمت کے مارے کرگز بن کر بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے تب ہی ظالم کا وقت حساب آئے گا اور تب ہی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہوئے ہر نواب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا صدریالی وقکار صدریالی وقکار اگر آج ہم نے کامیابی کا سہرہ محنت کے سر سے اتار کر زبر دستی قسمت کے سر پر رکھ دیا تو یاد رکھیں کہ دفاع میں موجوں سے مقابلہ کر کے کشتی کو ساحل پر اتارنے والے ملا کشتی کو قسمت کی لہروں پر چھوڑ دیں گے اور اپنے ہاتھوں سے چپوت توڑ دیں گے منزل کی طرف گامزن متحرک کافلے اپنے سفر قسمت کے قدموں میں ڈال کر جمعوت کی چادر اوڑ لیں گے یہ طلبہ و طالبات ہاتھ کی لکیروں میں گم ہو کر کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں گے جدو جہد محنت کوشش کام کام اور بس کام کے فلسفے کو چھوڑ کر فٹبات پر بیٹھے آمل بابا نجومی اور بنگالی جادوگروں سے ناتا جوڑ لیں گے اور آج کے اس مباحثے کی منصفین مقررین کی تیاری دلائل اور محنت کو دیکھ کر نمبر لگانے کے بجائے آخر میں اول دو مور سو مانے والوں کے لیے قسمت پڑی کھول دیں گے سچ ہے جو بہت سردار سنائی جائے ایک نہیں ہاں کئی بار سنائی جائے یہ جو قسمت ہے مقدر ہے نہیں مانتی میں وہ کمائی ہے جو محنت سے کمائی جائے صدر علی وقکار اگر میرے انتمام دلائل کے باوجود اگر اب بھی کوئی قسمت قسمت اور صرف قسمت کے راگ لابتے ہوئے مقدر کے کچھے گھڑے پر بیٹھ کر دریا پار اپنے محیوال سے ملنے کی طلب رکھے تو اس کے لیے اتنا ہی کہتے ہوئے اجازت چاہوں گی کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے ہے عمل لازمی تکمیلے تمنا کے لیے ورنہ رنگیر خیالات سے کیا ہوتا ہے شکریہ